بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینیوز کے ساتھ میں ہوں عطیق خالد دھنیال سب سے پہلے ہیڈ لائنس مزریعظم نواز شریف نے کوہٹ میں گیس کی فراہمی کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا اسپتال بنانے کا بھی اعلان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مزریعظم نے کہا کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا لاک ڈاؤن یا کریک ڈاؤن انتظامیہ کی پی ٹی آئی اور عوام مسلم لیگ کے کارکنوں سے آنکھ مچولی شیخ رشید گرفتاری کے حکمات کے باوجود لال حویلی پر جلسے کے لیے پراز پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کی گرفتاری کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پاناما لیگ سے تحقیقہ سپریم کورٹ نے درخواستوں کی اسمات کے لیے لارجر بینک تشکیل دے دیا چیل جسٹس انوہ زہیر جمالی کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچے یکم نومبر سے کیس کی اسمات کرے گا شہر اقتدار کا بڑھتا ہوا سیاسی پارہ چڑتی ہوئی سٹاک مارکیٹ کو لے بیٹھا پاکستان سٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی کا شکار شربتی آنکھوں والی افغان خاتون پر جالی پاکستانی شنہتی کارٹ بنوانے کا الزام پشاور کی عدالت نے چودہ روزہ ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا اور شہباز شریف انیکشن جھوٹے الزامات لگانے پر عمران خان کو چبیس ارب روپے ہرجانے کا لیگل نوٹس بھیجوا دیا